نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ایم ایس 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 ای نورز میں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا چینل ٹارگٹ سیریز چلا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو کم سمیں میں ادھک تیاری کرایا جا سکے دوستو یہ سمیں ایسا ہے کہ لوگ ادھکتر کنفیوز ہیں کہ ہم یہ کتاب پڑھیں کہ یہ پڑھیں ان کے سامنے بہت ساری آپشنز ہیں جس میں وہ کنفیوز ہیں کہ ہم آخر کس پرکار سے پڑھائی کریں تو دوستو ہمارا چینل آپ ہی کے لیے ہے جس سے آپ کم سمیں میں ادھک تیاری کر پائیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ تک ہمارے چینل سے جتنے بھی امپورٹنس ویڈیو ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی ہوتی ہوگی لیکن جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں جیسے ان کے لیے آسان ہو جائے اور انہیں بھی ہمارے چینل کے امپورٹنس ویڈیو پہنچتے رہے ٹھیک ہے دوستو پھر شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک ٹھیک ہے دوستو پہلا کیا لکھا ہے جتابی یتی اس واقعے میں پریوکت ترتیہ ویبھکتی کا ویدھایک سوتر ہے ٹھیک پوچھا ہے کہ اس میں آپ کو بتانا ہے کی ترتیہ ویبھکتی کا ویدھایک سوتر کیا ہے تو اس کا ہوگا ایک تھم بھو تلک چھڑے ٹھیک ہے اس کا آپشن نمبر بھی صحیح ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے اس سیریز میں کیا ہوتا ہے لاشٹ میں دو سے تین کوشن جو بھی ہوتے ہیں ان کو میں آپ کے لیے رکھتا ہوں جس میں آپ اپنی یوگیتہ کو ہمارے سامنے دکھائیں یا آپ اپنے اپنا ملیانکن سویم کریں کہ آپ کتنے پرشنوں کر سکتے ہیں جس کا اینسر آپ کیا کر سکتے ہیں ہمیں کمنٹوں میں بتا سکتے ہیں جن کا نام ہم اپنے اگلے ویڈیو میں جسے سنسکیت ہے تو سنسکیت کے اگلے ویڈیو میں ان کا نام ہم ایناؤنس کریں گے تو دیکھئے آگے چلتے ہیں اسوستہ شماس ہے اسوستہ اسوستہ میں سماس کونسا ہوتا ہے تطپوروش ناماز ٹھیک ہے پھر اگلہ دیکھئے اپسرگوں کی سنکھیا مانی گئی ہے ٹھیک ہے اپسرگ جو ہوتے ہیں ان کی سنکھیا کتنی مانی گئی ہے ان کی سنکھیا 22 مانی گئی ہے ٹھیک ہے پھر آگے دیکھئے ویڈیو سہ نیو سام یہ ہر ایک تستان ہیتو اپیوک تصد ہے اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ کا یہ ڈوٹ ڈوٹ بنا ہے یہ یہاں پہ اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں کونسا شبد بھارا جانا چاہیے پہلا ہے آنندات دوسرا آنندم تیسرا آنندین چوتھا آنندس اس میں آپ کا کیا ہو جائے گا آنندین ٹھیک اس میں آپ کے آپشن میں یہاں پہ سی والا سہی ہوگا تو دیکھئے آگے چلتے ہیں تو دوستو دیکھئے اگلا کیا لکھا ہے کہ پنچ گنگم شبد میں سماس بتانا ہے ٹھیک پنچ گنگم دیا ہے اس میں آپ کو سماس بتانا ہے تو اس میں کونسا سماس ہوتا ہے عوی بھاو سماس ہوتا ہے ٹھیک پھر آگے دیکھئے مہا کوی ہی سبد میں پریوکت سماس مہا کوی میں کونسا سماس پریوکت ہوا ہے کرم دھارے مہا مانے بڑا یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کرم دھارے میں اس کی جو بشتیستہ ہوتی ہے یہ شبد کے پہلے ہی آ جاتی ہے پھر اگلہ دیکھیں کیا لکھا ہے رامیڑ بالین ہتو بالی میں کرن ہے کرن مطلب سمجھتے ہیں کارن جیسے جس کے کارن سے رام نے بالی کو تیرمائی جیسے اس میں کیا ہے اس میں کونسا اس کا سورس یعنی اس کا مادھیم نکل رہا ہے وہ ہے بار ٹھیک اس کا option نمبر بی ہوگا پھر آگے دیکھئے بے چھار تھا چھانم بھائے ہیت بھائے ہیتو شوطر کا اُدھاہرن واقع ہے ٹھیک ہے ایک بہت پھر سے پڑھ دیتے ہیں بھی چھار تھ چھانام بھائے ہیتو بھائے ہیتو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ اس شوطر کا اُدھاہرن ان میں سے کونسا ہے تو آپ کا option پہلا ہے رچھ مام پاپات دوسرا مرچھات پرطاڑی پتنتی تیسرا اصاو اُپادھیائے ادھیتے چوتھا رامہ پاپات جگت سے آپ کو اس میں آپ کو کیا بتانا ہے اس کا option number اے صحیح ہوگا تو دیکھئے آگے چلتے ہیں پھر رگلا دیکھئے کیا ہے کرون رش کا ستھائی بھاو ہے اُدھ سا رتی کرون یا شوک جیسے آپ کو پتا ہے کرون مانے شوک ہوتا ہے اس میں اس میں لگا اگلا دیکھئے دھا 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 ستھائی پرتیع کا پر یوگ ہو کر شب بنتا ہے دھا دھا ستھائی تو دھا دھا ستھائی کسی ہوتا ہے اس میں ہمارا option کیا ہو جائے گا ڈ हتو ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے ہیں دیکھئے اگلا لکھا ہے اچھ پرات مک ستھائی گرد سکھن کا ادیش نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کیا option کیا ہے چھاتروں کے شبد بھندار میں بھردھی کرنا دوسرا چھاتروں کے شکتی بھندار میں بھردھی کرنا چھاتروں کو ارسپسٹ ایوام سو دھچارن میں پر سو چھت کرنا یا چوتھا چھاتروں میں ابھی نائے ہے کس میں کس بھدھی میں آگ من سکھن بھدھی میں نیگ من سکھن بھدھی میں پرشن اکتر بھدھی میں نیم بتا کر اگلہ دیکھئے چھاتروں کو اچھارن ابھی کرانے کے لیے سکھ کو سہای سامگری کا پری کرنا چاہیے کون سہای سامگری دیکھئے پہلا شام پر دوسرا ٹیپ ریکارڈر تیسرا فلیس کارڈ چوتھا ریڈیو کا اس میں ہوتا ہے ٹیپ ریکارڈر کا ٹھیک پھر اگلہ دیکھئے سنسکیت میں کثا کہانی سکھن کا ادیس نہیں ہے چھاتروں کی کلپنا شکتی کا بھکاس کرنا چھاتروں کو سنسکیت دھوانی ویجیان سے پرچیت کرنا چھاتروں کی ترک سکتی کو بھکس کرنا یا چھاتروں کا اتمن چرطر نرمان کرنا اس میں option ہمارا ہو جائے گا بی والا کیوں کہ چھاتروں کو سنسکیت دھوانی ویجیان سے پرچیت کرنا اگر چھاتروں کو سوار ویجن ان سب کی اچار میں پرابلم نہیں رائے گی تو کیا کریں گے آسانی سے سیکھیں گے اس لئے ہمارا option بی ہو گا چلی آگے دیکھتے ہیں اگلا لکھا ہے اچھ پراتھمک اسطر پر چھاتروں کی پرکش پردالی اپی تو ہوگی جو جونیر لیول جو پڑھائی ہوتی ہے اس میں کس طرح کا exam نام ہونا چاہی دیکھیں اس میں کیا دیا ہے کول لکھت کول موکھ ساشتر یا لکھت موکھ دونوں اس میں کیا ہونا چاہی دونوں ہونا چاہی چک اگلا دیکھئے راجہ سودرک کے پردھان آمات کا نام تھا پہلا ہے ویش ما پایان کمار پالیت دوسرا پندریت یا چودھا چندرہ پیڈ اس میں کمار پالیت اگلا دیکھئے کاغ ویدرس کے رچائتہ ہیں کون ہے بھاس بھاروی شودرک یا دنڈی اس میں اگلا دیکھئے اتر رام چیتم میں کس کال کے سماج اور سنسکرطی کا وارن ہے مہا بھارت کال لین پران کال لین رام یا کالی داس کال لین اس میں آپ کا جو ہوگا رام آر کال کال ہوگا ٹھیک رام کال لین پھر اگلا دیکھئے نم 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 پھر آگے دیکھتے تو دیکھیں دوستو یہ جو آپ کے سامنے تین question ہے اس کا answer آپ لوگ کو بتانا ہے ہمیں comment میں کر کے اپنے رائے کو ہمیں ضرور دیں گے جن کا answer صحیح رہے گا اس کا answer ان کا ہم نام اگلے ویڈیو میں سنسکت کا جیسے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اگلے ویڈیو میں ان کا نام اور صحیح ادھر بتائیں گے تو دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک جرور کیجئے گا اور اگر اب ہی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے دھنی واد